دوستو چوری جگاری اور ڈگیتی کا انجام ہمیشہ غلط ہی ہوتا ہے اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کی قسمت خراب ہو تو وقت پلٹتے ہوئے بھی دیر نہیں لگتی ذرا اس ویڈیو کلپ کے اندر دیکھئے کہ ایک دو چور ہیں دونوں کے ہاتھوں کے اندر گنز پکڑی ہوئی ہیں ایک اپنی گن کو اپنی پینٹ کے پیچھے لگاتا ہے اور این ممکن تھا کہ وہ کچھ مزید الٹی سیدھی حرکت کرتا کہ سامنے جن لوگوں کو یہ غمال بنایا ہوا تھا ان میں سے ایک بندہ اٹھتا ہے اور جھمٹہ مار کر اس کو نیچے گرا لیتا ہے رزق تو بہت ہیوی تھا لیکن اپریسیشن بھی اتنی ہی ہیوی ہے کیونکہ اس بندے نے اپنی نروس پر کابو رکھتے ہوئے اس بندے کو پکڑ لیا کابو کر لیا ڈکیت کو اور دوسرا ڈکیت دکان سے باہر فرار ہو گیا اندازہ لگا یہ برائی کا کہ اپنے ساتھی کو اتنی مشکل کے اندر چھوڑ کر بھاگنا اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کیونکہ اس وقت زیادہ امپورٹنٹ اس کی اپنی جان پر چانا تھا تو دوستو برائی کے کام جتنا مرضی تھیلنگ یا چلنگ لگ رہا ہو انجام اس کا ہمیشہ گھٹیا اور گندہ ہی ہوتا ہے